اسلام علیکم فرینڈ ایم محفوظ خان اور آپ لیکن دیکھ رہے ہیں میرا چینل آج کی جو ویڈیو ہے وہ یوٹیوب کے حوالے سے اور یوٹیوب کی پر دس ایسے کام جو کہ آپ اگر اپنا یوٹیوب کا نیا چینل اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دس کام جو ہیں آپ لوگوں نے ضرور کرنے تو وہ کیا کیا کام ہے یہ تمام باتیں جو ہیں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھ لینے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یوٹیوب کا جب آپ نیا چینل اسٹارٹ کریں تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہو یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتاؤں تاکہ آپ لوگ جو یوٹیوب کا جو آپ کا چینل ہے وہ اچھے طریقے سے گروہ کر سکیں اور جب اسٹارٹ کریں تو آپ وہ مستیکس نہ کریں جو مستیکس لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو وہ یوٹیوب سے بہت زیادہ پیچھو ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے چینل آگے جانی کے بجائے چینل مزید پیچھے آتا جالا جاتا ہے اور اسٹارٹنگ کے اندر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا چینل گروہ ہو رہا ہے تو وہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں مگر اس سے پہلے جو ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لی جائے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو دیکھیں جب بھی آپ نے اپنا یوٹیوب کا نیا نیا چینل اسٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے صرف فوکس کس چیز کو رکھنا ہے کہ آپ ویڈیوز جو ہے کس طریقے کی بنا رہے ہیں آپ کی ویڈیوز کی جو کولیٹی ہے وہ ایسے ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھیں اور بیچ میں چھوڑ کے نہ جائیں یا اسٹارٹ کریں کلک کریں اور چھوڑ کے نہ چلے جائیں آپ کی ویڈیو کی وائس اچھی ہونی چاہیے آپ کی ویڈیو جس کیمرے سے بن رہی ہے وہ کیمرہ اتنا بہتر ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ویڈیو کولیٹی ہے وہ پچھر کلیر نظر آ رہی ہے دوسری بات کی ہے کہ آپ کے پاس بھی تھوڑی سی روشن آپ کے فیس کے اوپر آ رہی ہے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے پہلے نمبر کی یہ چیز اور دوسرے نمبر کی چیز یہ کہ آپ نے کبھی بھی اپنے چینل کو کسی سے پرموٹ نہیں کرنا ہے اسٹارٹنگ کے اندر یعنی کہ آپ یہ کہہ دیں کسی سے کہ میرے چینل کو پرموٹ کر دیں وہ آپ کے چینل کو پرموٹ تو کر دیں گے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے چینل کے اوپر جو ویوز آ رہے ہوں گے اس ویوز کا جو آوڈینس ٹینچن ہوگا یعنی کہ لوگ جو آپ کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے وہ اتنا ڈاؤن ہو جائے گا کہ آپ کی ویڈیو بیس پچیس یا تیس پچاس ویوز لینے کے بعد بلکل ہمیشہ کیلئے جو ڈیڈ ہو جائے گی اور اس کے اوپر ویوز نہیں آئیں گے یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو آگے ریکیمنٹ نہیں کرے گا ریکیمنٹ کیوں نہیں کرے گا اس کی وجہ یہ کہ آپ ایسی آوڈینس کو اپنے چینل کو دکھا رہے ہیں جو آپ کو دیکھنا پسند ہی نہیں کر رہے ہیں آپ کی ویڈیو اس کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے تو وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ ہاں بھی میں نے آپ کا چینل دیکھ لیا یا آپ کے کچھ دوست میں آپ کا چینل دیکھا دس بھی سیکنڈ تیس سیکنڈ یا پتہ سیکنڈ آپ کی ویڈیو کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ واپس سلے گا لائک کر دیا سسکرائب کر دیا کامل بھی کر دیا لیکن آپ کی جو ویڈیو تھی اس کو جو بوسٹ ملنا تھا وہ بوسٹ اس کو نہیں ملے گا بلکہ وہ ایسے جانے کے بدا ہے وہ نیچے ٹیک ڈاؤن ہو جائے گی کیونکہ اس کے اوپر جو آڈینس دیتنشن ہے وہ آڈینس دیتنشن ہے ہی نہیں یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ویڈیو دس منٹ کی تھی یا سپوز پانچ منٹ کی تھی پانچ منٹ کی ویڈیو کم سے کم بھی جو چالیس پرسنڈ لوگوں کو دیکھنی چاہیے تب ہی یوٹیوڈ آگے لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہے لیکن آپ اگر کسی کو اپنی ویڈیو زبردستی دکھانے کی کوشش کریں گے یعنی کہ آپ کسی کے پاس کہیں گے کسی سے کہ میرے چینل کو سسکرائب پر لیں میری ویڈیو کو دیکھیں تو وہ آپ کی ویڈیو کو دیکھتو لے گا لیکن آپ کی ویڈیو کے اپر آڈینس دیتنشن وہ نہیں دے گا یعنی کہ کمپلیٹ آپ کی ویڈیو کو کبھی بھی نہیں دیکھے گا ایک ویڈیو دیکھ لے گا دو ویڈیو دیکھ لے گا لیکن تمام کے تمام لوگ جن کو آپ نے اپنے کینل کے بارے میں بتایا ہوگا وہ آپ کی ویڈیو اس کو نہیں دیکھیں گے آپ کی ویڈیوز وہ لوگ دیکھیں گے جو آپ کے ٹاپک میں انٹرسٹ رکھتے ہوں گے یعنی کہ آپ جس ٹاپک کی اوپر اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں اپنا چینل جو آپ نے جس ٹاپک کی اوپر بنایا ہے اس ٹاپک سے ریلیٹیل لوگ اگر آپ کی ویڈیو کو دیکھیں گے تب ہی آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز آئے گا اور اس کے لیے یوٹیوب کیا کرتا ہے اس کے لیے یوٹیوب یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کے چینل کو ان لوگوں تک پہنچاتا ہے جن لوگوں کو آپ کی ویڈیو میں انٹرسٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو لوگ آپ کی طرح کا ٹاپک یعنی کہ سپوز کوئی یوٹیوب سے ریلیٹیل ٹاپک اگر سرچ کر رہا ہے تو یوٹیوب میری ویڈیو کو اس بندے تک پہنچائے گا لیکن کوئی بندہ اگر کوکنگ کی ویڈیو سرچ کر رہا ہے تو یوٹیوب میری ویڈیو کو اس بندے تک نہیں پہنچائے گا کیونکہ اس کو میری ویڈیو میں انٹرس نہیں ہے تو دو چیزیں یہ ہو گئیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ایسے ہی کسی کو بھی نہیں بھیج دینا ہے یعنی کہ آپ نے ورس اپ کے تمام گروف کے اندر بھیج دیا فیس بک کے اندر بھیج دیا اس کے علاوہ انسٹا پر بھیج دیا جہاں جہاں آپ کو لگا کہ یہاں پر آڈینس ہے تو آپ نے وہاں پر بھیج دیا آپ نے سیلیکٹڈ آڈینس کے پاس اپنے لنک کو جوہے شائن کرنا ہے یعنی کہ سیلیکٹڈ سے امراد یہ کہ جو لوگ آپ کی جو ویڈیویں اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں یعنی کہ آپ کا کانٹینٹ اگر کوکنگ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے اسی آڈینس کے پاس اپنی ویڈیو کا لنک بھیجنا ہے جو کوکنگ کے چینل یا کوکنگ کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں یا کوکنگ میں انٹرس رکھتے ہیں اگر آپ یوٹیوب والے کے پاس کوکنگ کی ویڈیو بھیجیں گے تو وہ اس کو کبھی بھی نہیں دیکھے گا یا کوکنگ والے کے پاس یوٹیوب کی ویڈیو بھیجیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں دیکھے گا اس لیے لنک کو شیئر کرنا جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پاتا ہے پہلے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے لنک کو سٹارٹنگ کے اندر تو بلکل بھی سینڈ نہ کریں اور اگر آپ سینڈ کر بھی رہے ہیں تو پھر اس بندے کو سینڈ کر رہے ہیں جو آپ کی ویڈیو کو کم سے کم ایٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ہو کم سے کم آپ کی ویڈیو کو دیکھے ہی اور اس کے بعد جو آپ کی ویڈیو سے بیک ہو اگر آپ کسی اس طرح کے بندے کے پاس بھیج جائیں گے جو کہ آپ کی ویڈیو کو صرف دس پرسنٹ بیس پرسنٹ دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ٹیک ڈون ہو جائے گی اور آپ کی ویڈیو کے پر کبھی بھی جو ہے ویوز نہیں آئیں گے اور آپ کی ویڈیو بلکل ڈیٹ ہو جائے گی اور آپ نے ویڈیو پر محنت کی ہے آپ کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی تین طریقے تو یہ ہوگا ہے اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا نیا نیا یوٹیوب کا چینل اسٹارٹ کیا ہے تو آپ نے کنسسٹنس رہنا آئے یعنی کہ اگر آپ روزانہ ایک ویڈیو ڈال سکتے ہیں تو کوشش کریں گے روزانہ ایک ویڈیو ڈالیں اور اگر آپ روزانہ ایک ویڈیو نہیں ڈال سکتے دو دن کے بعد ویڈیو ڈالتے ہیں تو آپ دو دن کے بعد ایک ویڈیو ڈالیں لیکن کنٹینیو دے آپ اپنی ویڈیو جو یوٹیوب کے پر اپلوڈ کرتے رہیں اسٹارٹنگ کے اندر اور ویوز کے بارے میں بلکل بھی نہ سوچیں کیونکہ ویوز کے چکر میں اگر آپ رہیں گے تو آپ اپنی ویڈیوز کے اوپر فوکس نہیں کر پہیں گے آپ کو سب سے پہلے جو اپنی ویڈیوز کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا کہ آپ کتنی ویڈیوز جو یوٹیوب کے اوپلوڈ کر رہے ہیں کس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور کون سی ویڈیوز جو آپ یوٹیوب کے اوپلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ quality بڑی matter کرتی ہے یوٹیوب کے اوپر تو آپ نے اپنی ویڈیوز کے اندر جو بہت زیادہ اچھی quality دکھانے کی کوشش کرنی ہے آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے نیکس ویڈیو جب آپ اپلوڈ کریں تو کوشش کریں کہ آپ کی پہلے والی ویڈیوز سے وہ ویڈیوز زیادہ اچھی ہونی چاہیے اس طرح سے جو یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو جو ہے آٹومٹیکلی جو ہے لوگوں تک ریکممنٹ کرے گا اور آپ کی ویڈیو جو ہے وہ بوسٹ پکڑے گی اس کے پر ویوز آئیں گے پانچمیں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اب یہ اپنا یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کیا ہے دو مہینے تین مہینے ہوئے اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی چینل کے پر ویوز نہیں آ رہے ہیں اور آپ جو تھک کر جو یوٹیوب سے بیک ہو جاتے ہیں اور پھر ویڈیوز کبھی ڈال لیں کبھی نہیں ڈال لیں اگر اس طریقے سے آپ اپنے چینل کے اوپر کریں گے تو آپ یوٹیوب کے اوپر کبھی بھی جو سکسس نہیں پائیں گے کیونکہ یوٹیوب کے اوپر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سالوں کے بعد بھی جو ان کا چینل گرو نہیں ہوتا لیکن جب ان کی گروت کا ٹائم ان کے قریب آتا ہے تو وہ تھک ہر کا جو یوٹیوب کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ لوگ اگر اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر کبھی بھی نہ آئے اور اگر آپ کے پاس پیشن ہے سبر ہے سبر کر سکتے ہیں تو پھر آپ جو یوٹیوب کے اوپر آئیں اور یوٹیوب کے اوپر آ کے جو ہے کام کریں سٹارٹنگ کے اندر آپ ویڈیوز کے چکر میں بلکل بھی نہ پڑھیں اور س�ng sinksرائبر کے چکر میں بلکل بھی نہ پڑھیں صرف اپنی ویڈیوز کے اوپر اپنی ویڈیوز کی قولیٹی کے اوپر اپنے کانٹینٹ کے اوپر دھیان دیں اور یوٹیوب کے اوپر زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہے ہیں لیکن قولیٹی کے ساتھ اپلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ content ہی اتنی matter نہیں کرتی youtube کے پر جتنا کہ quality matter کرتی ہے اگر آپ quality wise video ڈالیں گے یعنی کہ اچھی videos ڈالیں گے تو youtube کے پر آپ بہت جلدی گروہ سکتے ہیں اور بہت جلدی youtube کے پر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے صبر رکھنا ہوگا پیشن رکھنا ہوگا آپ نے صرف youtube کے پر یہ بات کا دھیان دینا ہوگا کہ آپ نے daily ایک ویڈیو youtube کے پر upload کرنی ہے اگر daily wise آپ کا topic ہے تو آپ daily upload کریں weekly topic ہے تو weekly upload کریں monthly topic ہے تو monthly upload کریں لیکن starting کے اندر monthly والے جو channel ہے وہ بہت زیادہ پیچھے چلے جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ کم سے کم ایک week کے اندر ایک ویڈیو ڈالیں اگر آپ کوئی مشکل ویڈیو بناتے ہیں جیسے comedy ویڈیو prank ویڈیو یا اس کے علاوہ کوئی اس طرح کی vlogging ویڈیو کہ آپ روزانہ ویڈیو نہیں ڈال سکتے ہیں روزانہ آپ کی ویڈیو نہیں بن سکتے ہیں تو آپ جو week کے اندر ایک ویڈیو کم سے کم ڈالیں اس کے علاوہ education category سے اگر آپ کا چینل آپ نے بنایا تو اس کے اوپر آپ کوشش کریں گے ایک ویڈیو اپلوڈ کریں کیونکہ یہ اس طرح کی ویڈیو آپ آسانی کے ساتھ ویڈیو پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور چھڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نیا نیا youtube کا چینل بنا کے بیٹھے ہیں اور آپ چیزہ رہے ہیں کہ آپ google ads سے اپنے چینل کو promote کریں تو یہ mistake بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنی ہے کیونکہ starting کے اندر آپ کے چینل کے اوپر اتنی زیادہ ویڈیوز نہیں ہوتی ہیں اور آپ جو ہے اگر اس کے اوپر ایڈ چلائیں گے ویور آپ کے چینل کے اوپر آئے گا آ کر آپ کی ویڈیو کو دیکھ کے جائے گا تو وہ آپ کو subscribe بھی نہیں کرے گا اور آپ کی quality جو ہے ویڈیو کی اتنی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ starting کے اندر آپ کے پاس practice نہیں ہوگی تو اسٹارٹ میں آپ نے کبھی بھی جو گوگل ایڈ سے جو ہے اپنی ویڈیوز کو promote نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے کچھ سبا رکھنا ہے جب آپ کے چینل کے پر پچاس آٹھ سو ویڈیوز ہو جائیں اور آپ کا چینل گرو نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ نے گوگل ایڈ کی طرف جانا ہے اور گوگل ایڈ سے جو ہے اپنے چینل کو promote کرنے کی کوشش کرنی ہے اور گوگل ایڈ پر بھی جو ہے آپ نے بڑے سوچ سمجھ کر جو ہے ویڈیوز کو جو ہے promote کروانا ہے یعنی کہ اس کے اوپر ایڈ جو آپ لگوائیں گے اپنی ویڈیو کا تو آپ نے اس طرح کی آڈینس کے پاس لگوانا ہے جس طرح کی آڈینس آپ کے چینل کو دیکھنا چاہتی ہے یعنی کہ آپ کی جو کیٹیگری ہے اسی طریقے کی آڈینس کے پاس آپ کی ویڈیوز جو ہے جائیں تو اس طریقے سے آپ نے گوگل ایڈ کے اوپر جو اپنے چینل کو promote کرنا ہے اگر کرنا ہے تو فلال تو آپ لوگوں نے گوگل ایڈ کے اوپر اپنے چینل کو promote کرنا ہی نہیں ہے بلکہ ابھی آپ نے starting کے اندر سال چھے مہینہ تو اپنے چینل کے اوپر محنت کرنی ہے اس کے بعد کہیں جا کر آپ نے جوئے ان باتوں کے بارے میں سوچنا ہے تو یہ کچھ main tips ہیں جو آپ کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور اپنے چینل کو گروہ کرنے میں جوئے ان تمام چیزوں کا خیار لکھیں گے تو آپ جوئے اپنے چینل